بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں سوال غزو خندق کا دوسرا نام بتائیے تو اس کا جواب ہے غزو احضاب سوال احضاب کس لفظ کی جمع ہے تو اس کا جواب ہے حضب کی حضب واحد ہے اور احضاب اس کی جمع اور حضب کہتے ایک گروہ کو سوال غزو خندق کے موقع پر عرب کا ایک مشہور جنگجو عمر بن عبدود کس صحابے کے ہاتھوں قتل ہوا اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سوال غزو احضاب کب لڑا گیا تو اس کا جواب ہے پانچ ہجری غزو بدر دو ہجری غزو احد تین ہجری اور غزو احضاب پانچ ہجری میں سوال غزو خندق کا حال لڑی گئی تو اس کا جواب ہے مدینہ مونورہ میں سوال غزو خندق میں مسلمانوں کے مدد مقابل کون تھے اس کا جواب ہے عرب قبائل مشرقین مکہ اور یہود سوال غزو خندق میں مخالفین کا سالار اعظم کون تھا اس کا جواب ہے ابو صوفیان سوال غزو احضاب میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا جواب ہے تین ہزار سوال غزو احضاب میں خندق کوتنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تو اس کا جواب ہے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ نے سوال غزو احضاب میں کتنی میل لمبی خندق کوت دی گئی تو اس کا جواب ہے تین میل سوال غزو احضاب میں مدینہ شہر کے گرد خندق کتنی دنوں میں کوت دی گئی تو اس کا جواب ہے بائیس دنوں میں سوال غزو احضاب میں جو خندق کود دی گئی اس کی چوڑائی میٹروں میں بتائیے اس کا جواب ہے نو یعنی اس کی لمبائی تین میل تھی اور اس کی چوڑائی یہ نو میٹر تھی جس سے تقریباً دس گز بنتا ہے ٹھیک ہے سوال غزو احضاب میں جو خندق کود دی گئی اس کی گہرائی میٹروں میں بتائیے تو اس کا جواب ہے چارہ شر یا پچھتر میٹر اور اس سے تقریباً پانچ گز بنتا ہے سوال غزو احضاب میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی تو اس کا جواب ہے دس ہزار مسلمانوں کی تعداد تین ہزار اور کفار مکہ کی تعداد اور مختلف قبائلوں کی تعداد یہ دس ہزار تھی سوال غزو احضاب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازی قضا ہوئے اس کا جواب ہے چار نمازیں سوال غزو احضاب میں کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ کتنی دن تک جاری رکھا اس کا جواب ہے تیس دن یعنی ایک مہینہ سوال غزو احضاب کے موقع پر خندق کودنے کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر کتنے پتر باندیتے ہیں اس کا جواب ہے کہ دو صحابہ کے پیٹ پر ایک پتر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر دو پتر باندیتے ہیں یہ بوک اور افلاس کی وجہ سے سوال غزو احضاب کے دوران کس صحابی نے بکری کا ایک بچہ زباہ کیا اس کا جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سوال کس صحابی کی بیوی نے غزو احضاب کے دوران تقریباً ڈائی کلو جو فیسی اس کا جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے سوال یہ بکرے کے بچے کا گوش اور ڈائی کلو جو کا آٹا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کتنی صحابے کرام نے سیر ہو کر کھایا اور گوش کی ہنڈیا اور گوندہ ہوا آٹا اتنا ہی رہا اس کا جواب ہے ایک ہزار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا سوال حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے پاس دو مٹی کجورے لے کر آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کجورے لے کر کیا کیا تو اس کا جواب ہے کجورے ایک کپڑے پر بکیر کر اہل خندق کو کانی کی دعوت دی سوال یہ کجورے کتنی صحابے کرام نے کائیں اور پھر بھی کپڑے کے کناروں سے باہر رہے اس کا جواب ہے ایک ہزار سوال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو حضاب کے دوران کس صحابی کو ہواری کا لقب اطوا فرمایا تو اس کا جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو سوال جنگ خندق کے مقفر ایک چٹان توڑتے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ضرب لگائے تو کیا ارشاد پرمایا تو اس کا جواب ہے اللہ اکبر مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہے واللہ میں اس وقت وہا کے سرخ محلو کو دیکھ رہا ہوں سوال جب دوسری ضرب لگائی گئی تو کیا ارشاد پرمایا تو اس کا جواب ہے مجھے پارس دیا گیا ہے میں اس وقت مدائن کا سپید محل دیکھ رہا ہوں سوال جب تیسری ضرب لگائی تو کیا ارشاد پرمایا تو اس کا جواب ہے مجھے یمن کی چھابیہ دی گئی ہے اور سن آکے فاتک دیکھ رہا ہوں سوال جنگ خندق کے دوران مسلمانوں کا کوٹ کیا تھا حامیم لاینصرون سوال جنگ خندق کے دوران مدینہ منورہ کا حاکم کی سے مقرر کیا گیا اس کا جواب ہے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو سوال قریش کے ایک جماعت کے چھن افراد نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی نام بتائی تو اس کا جواب ہے عمر بن عبدود اکرم بن ابی جہل اور زرار بن خطاب سوال ان افراد کے گوڑے کا ہچکر کاٹنے لگے تو اس کا جواب ہے خندق اور صلاح کے درمیان سوال عمر بن عبدود نے کس صحابے کو مبارزت کے لیے للکارا جس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوال عمر بن عبدود کے کیا حشر ہوا جس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا سوال باقی دو مشرقین نے کیا کیا تو اس کا جواب ہے راہ فرار اختیار کی او باگ گئی سوال غزو حضاب کے دوران مشرقین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازی یک جا پڑھیں آپ بتا دیجئے اس کا جواب ہے کہ یہ چھارتے سوال غزو خندق کے مقفر تیراندازی کے دوران مشرقین کے دس افراد حلاق ہوئے بتائے کتنی مسلمانوں نے درجہ شہدت حاصل کیا تو اس کا جواب ہے چھے چھے مسلمان اس میں شہید ہوئے اور دس گفار کی طرف سے حلاق ہوئے تینکس پا آچنگ سی ایو نیکس ٹائم اللہ حافظ